السلام علیکم سارے دوستان آپ کو تو بہت اس چیز کی نالیج تو ہوگی کہ ہیلڈ ڈپارمنٹ کے چاہے وہ ڈاکٹر سو پیرامیڈک ہو نرسنگ ہے جتنے بھی ہیلڈ ڈپارمنٹ کے جتنے بھی ملازم ہیں ان کے بہت سارے حقوق ہیں اور جب ہم کہیں سے ایک حق مانگنا جاتے ہیں تو وہ وہاں کے بھوکھلا کے بڑا حق دینے کے بجائے وہ چوٹے موٹے جو ہمارے حق ہیں وہ ہمیں ہاتھ میں پکلا دیتے ہیں لیکن جو دے رہے ہیں ان پہ ہمیں سب کو خوش ہونا چاہیے نہ کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہم یہ مانگ رہے ہیں اور وہ لوگ یہ دے رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے بے شک ہماری ایجنٹہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہیلتھ رسک علاؤنس دیا جائے جس کی وجہ سے ہم یہاں روز کٹے ہو جائیں لیکن اس مدے میں اگر ہمیں ترویس اسٹرکچر یا اور چیزیں ٹائم اسکیل جیسی چیزیں اگر وہ دے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے مطالبات میں شروع سے شامل ہے اور بہت ٹائم سے لے کے یہ ہیلتھ دپارمنٹ والے اس چیز پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جس کے مدے میں یہ چیزیں بہال ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے یہ بھی بہت بڑی خوشی ہیں تو انشاءاللہ وہ دن بھروف نہیں ہے جو ایک دن آپ لوگوں کے سامنے یہ ہیلتھ رسکلاؤنس کا نوٹیفیکیشن بھی دیا جائے گا انشاءاللہ ہیلتھ کے منسٹر صاحبہ تک یہ روز کی سٹائیک دو ٹوکن دو گھنٹے کی ٹوکن ارتال جو ہمارے پاس ہو رہی ہے یہ ان کے پاس گھنٹے گھنٹے کی منٹ منٹ کی وہاں رپورٹ مل رہی ہے پہنچ رہی ہے تو وہ لوگ بھی ابھی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہاں پھولی کوڑی بہت جیسے دیر ہوتی ہے دیر بنے ہوگی لیکن یہ کہ کام ہمارا انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا اور آپ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ یا پینڈال میں نہیں ہیں وہ لوگ بشک پروپیگنڈا کھیلیں گے کہ اب نہیں ہونا ہے کچھ نہیں ہونا ہے یہ نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہونا ہے لیکن ہم پر امید ہیں اور مجھے اپنے رب کی ذات پر دلکل پکا بھروسہ ہے کہ یہ جتنے ملازمین کھڑے ہوئے یہاں پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جو ان کی سرویس اسٹرٹر تھا وہ بھی ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا تو اب جو لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا جو لوگ ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں یہ سب لوگوں کو ان کا فائدہ پہنچے گا اور اتنا بھی بتاتا چلوں کہ ہیلت رسک الانس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دو دو دن کی جو ان لوگوں نے تنکھا کھاڑی تھی دوستوں نے جی اچھے کی قیادت میں یہ بھی بتایا کہ وہ بھی آپ لوگوں کے انشاءاللہ ملے گی جو آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ مضبوط رہے آپ لوگ کسی کی باتوں پہ نہیں جائے آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کا یہ ساتھ چاہیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سیول آفپیٹل کراکی کے اثر میں کھانیے لوگ ہم جو ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہی سارے لوگ کراکی سے لے کے کشمور تک دیلی کے حساب سے دو گھنٹے کی ٹوکن ہارتالمنٹ دو گھنٹے کی اسٹرائق میں وہ شامل ہیں ہمارے ساتھ تو میری یہ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مضبوطی اپنا ایکہ اپنی یقیتی نہ چھوڑیں آپ کی مضبوطی ہمارا رائٹ بازو ہو جاتی ہے اور ہماری طاقت بن جاتی ہے اور ان کو دیکھے اوپر والوں کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں یہ لوگ ہمیں یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو لہٰذا ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے تو انشاءاللہ یہ لوگ ضرور مانیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صرف اور صرف ہم اوپیڈیز کی جو ہے وہ دو گھنٹے کی ٹوکن ہٹال کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت آنکشن کھلے ہوئے ہیں لیکن اگر وہ ہم استعمال کریں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ غریب مریضوں کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی یہ ہم اور آپ واضح سمجھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جو ہیل دپارمنٹ کے جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیوں نہیں اس کیس کو سمجھتے ہیں اگر ہم اور زیادہ بڑا قدم اٹھائیں یہاں تک کہ آپریشن ٹھیکٹر وارڈ اور ایمرجنسی بند کر دیں تو یہ دو دن میں ہمیں سب کچھ دے دیں گے لیکن ہم ایسا خود کرنا نہیں چاہتے کہ غریب مریضوں کے ساتھ ہم اپنی اناپرستی رکھ کے یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر یہ لوگ ہمیں بزن کریں گے تو جیئے تیکی قیادت کے ساتھ ساتھ اگر ان کے فیصلے یہ رہے کہ نہیں اب آگے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہم ان قیادت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہیں گے تو آپ لوگ ہمارا ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمارا حق ہمیں ضرور مل کے رہے گا